السلام علیکم جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ملازمین ہیں یا فیڈرل کے پنجاب کے ملازمین ہیں وہ فوری طور پر رابطہ کریں اور اپنا جو گروپ لائف انسورنس کا کیس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے مشناختی کارٹ کی کاپی بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں کیونکہ اب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کا لگنے والا ہے اسلام آباد میں فیڈرل کا کیس جو ہے وہ تیرہ طریق کو فائنل بیس کے لیے لگا ہوئے تو یہ پانچ چھ سال کے بعد کیس لگ رہے ہیں اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پر یہ کاغذات بھیجیں آپ کو تھوڑی سی فیس بھی ہم بتا دیں گے یہ بہت لازمی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو پیسے ملیں گے جو کیس کار رہے ہیں جب قانون بن جائے گا وہ سب کے لیے ہوگ اس لیے آپ انتظار میں نہ رہے اور میں نے جو ٹیلی فون نمبر دی ہے اس کے اوپر رابطہ قیم کریں اور اب یہ دیکھیں ویڈیو سر جی کیا بتائیں آپ کو مولانا فضل امان کے گھر میں ایک میلہ لگا ہوا ہے آپ یقین کریں حکومتی ٹیم ملکات کر رہی ہوتی باہر دوسرے گاڑیوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہتے ہیں وہ جو ہی نکلتے ہیں تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تین گھنٹے سے بلاول ہاؤس بلاول جو ہے وہ مولانا کے قتموں میں پڑا ہے مولانا کو دھمکی بھی دی گئی ہے میں اصل وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آج مولانا صاحب کو یہ سر مولانا کے بگھر کے باہر کیمپ لگا دیں دو کیمپ لگا دیں اپوزیشن کا کیمپ اور حکومت کا کیمپ ٹھیک ہے وہ تھے مولانا صاحب ایک دیکھ پکا لیں کھانا شاڑا بھی کھوان بھئی یہ کیا تماشا ہے بھئی دنیا میں کبھی ایسا ہوئے دنیا میں کیسے ایسے ہوئے اور جتنے یہ ابھی عطا تارن نے پریس کارفرنس کی ہے ہنیفہ باسی نے کی ہے اور ان نے کہا جی کہ ہم نے عمران خان کو ملنے کی خصوصی اجازت دی ہے جن نے مرضی ملو مل لوو عمران کو ہاں کرا کے آو تو عمران نے کہا نا نکی جی ہاں نہیں وڈی جی نا بات یہ ہے سر جی ہم کڑ کڑ کے بھی تھا گئے ہیں اور اپنا بلڈ پریشر ہائی کار کر کے بھی تھا گئے ہیں اب ہم ایزی وی میں آپ کو بتا رہے ہیں سر مولانا سے گھار جڑھا نا لڈیاں پائی جا رہی ہیں نا اور مولانا صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اہدر نے یا اہدر نے سر جی جو صحیح بندہ ہوتا ہے نا یقین کر وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے میں اہدر ہاں بھئی اب کیا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا فضرم اندر کی بات بتا رہا ہوں مولانا فضرمان کے سارے امینے سارے سینیٹر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات بتا رہا ہوں اور مولانا صاحب اس لیے کال غصے میں بھی آئے انہوں نے کہا جی ماننا ہے تو مانو نہیں تو ہم یہ کریں گے جبری یہ ہم ظالمانہ ترمیم منظور کروا لیں گے یہ بلاول بھٹو کی زیدت ہے آپ کو ایک بات بتا ہوں پھر نراض نہ ہو نا قسم خدا کی شباز شریف کی کوئی رائے ہی نہیں ہے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے شباز شریف صاحب کی کوئی رائے ہی نہیں ہے وہ اینج کر کے بیٹھ جاندے ہیں مولانا صاحب کہندے ہیں اے تین مندے ہونے چاہیدے ہیں چیف جسٹس راستے ہو کہندہ ہے ہاں بلاول کہندہ ہے آہ کاضی فائزی سے نو دور کٹ دینے ہیں ہاں کوئی رائے ہی نہیں ہے صرف وزیر اعظم کے طور پہ ایک مورا جس طرح ہوتا ہے نا مورا یا مورا مورا تے مورا تو انہوں فرق تا پتہ ہونا چاہید ہے وہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں باقی کوئی نہیں زرداری اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں مولانا فضل امان کر رہے ہیں اور شباز شریف صاحب فٹبال کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ بھی کیا زندگی ہے یار تم ڈٹ جاؤ کہ جناب یہ کام ہم نے کر دیا ہے ابھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہنیوں کے اوپر جو پابندی لگائی تھی نا ستارہ طریق تا اس میں دو دن کا اور اضافہ کر دی ہے اور بلاول نے رات کو کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ملو جتنا مل سکتے ہو اور ابھی عطا تارہ نے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جنہیں بندے مرضی جا کے عمران خانوں ملو سانوں میں تصویریں تانوں کہتا سی کہ یار عمران خان والی تمیم ہمیں منظور نہیں ہے آپ کو منظور ہے نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے کہ پھر پانچ مدھانی پھر اے بکری دے دوتا علی مثال پھر ٹھیک نہیں مہتی تھی کہ بکری دو دیتا ہی میرے سو میں سے اسی فیصد پوائنٹ انہوں نے اپنے نکال لی ہیں شبوں نے اور بلوں نے شبوں نے اور بلوں نے سو میں سے اسی پوائنٹ نکال لی ہے اور ابھی بھی عمران کہہ رہا ہے نہیں منصور علی شاہ ہوئے گا جس طرح زرداری صاحب نے شباہ شریف سے شروع میں جب الیکشن جیتے نا زرداری نے کہے دو گورنر تے صدر میں تے ہیں ہی ہیں نا باقی آؤ مذاکرات کریے قسم خدا کی مجھے کہانی یاد آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں کہہ دے یہ یہ کہانی ہے پی پی بس زرداری کی اور شباہ شریف کی شراکت کی کہہ دے جی دو دو گدر سان جی انہوں نے شیر نال بزنس پارٹنر مان گئے شیر دے ویسے اتفاق سے شیر ادھر شیر دہور رو لے ودھر ہو لے اور نے کہا جی آؤ جی بیری تو بیر کھانے ہو شیر نے کہا ٹھیک ہے جی تُس ہی کہتے ہیں جی اتھے چاڑ کے نا گدر نو کیا ہے کہ اتھے چاڑ کے بیر نو ہلاو تے تھلو جڑا نا میں بیر کٹھے کرنگا اور نے کہا ٹھیک ہے جی بزنس بڑا چل لے گا لائٹ موڈے جا جاؤ لائٹ موڈے کیا پھر چندے وکیل سا بھاروے لے غصے چیرہ دے لائٹ موڈے جا آجا جی وہ بزنس پارٹنرز بانگ گیا ہم دو گدر تے ایک شیر سمجھ لو گڑے گڑے دو گدرنے اچھا تے ایک شیر او تو جناب انہوں نے این کر کے بیری نو ہلایا تھلے بیر آئے شیر نے سارے کٹھے کر رہے ہیں انہوں نے گدرنے آواتا بے شیر نے آواتا آجوں گدرنو تھلے اتھروں اے جڑے نا حصے بخرے کرنے آہ انہوں نے کہا ہاں جی کر رہے ہیں اے ڈے ڈہری ہو گئی بیرہ دی نا اس نے دو حصے کی تے شیر نے انہوں نے کہا جی اے اے توڑے تے اے میرے گدرن بڑے خوش ہوئے کہ یار شیر تو بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو حال ہے فائنل نہیں ہو یا ہاں لے اے ادھے تو آڑے تھی ادھے میرے ہو گئے نا کہہ دے ہون جیڑے ادھے تو آڑے رہے نا او دے میں چو میں جنگر دا بادشاہ مزید ادھے میرے باقی ایک ایسا رہ گیا اونا دا ٹھیک ہے پھر شیر نے کہا جی جیڑے چوتھا ہی ساتھا رہ گیا نا اس چو ادھے میرے وہ اس واسطے کے تھلے میں بیر چھوڑے سن تے میں نو کانٹے لگ گیا سن کانٹے چوبائی اے ادھے میرے کانٹے چوبائی تے باقی رہ گیا ساتھی دس فیصد اور نے کہا جیڑے باقی دس فیصد رہ گیا نا انہوں نے ذرا ہاتھ لاؤ کے دیکھو انہوں نے ہاتھ لاؤ کے دیکھو میں تا انہوں دسنا او جناب گدر بچہ رہے دم دبا کے ناس کے چلے گئے اے بزنس اے بزنس ہو رہے ہیں شباز شریف دا تے زرداری دا زرداری نے کہا دو گورنر میرے پاسے تے رکھ اے آئینی ساری سیٹم پاسے تے رکھ جو میں کمگ ہو آئے گا شباز نے کہا ٹھیک ہے تے سارے کچھ حکومت دیکھے شباز نے کہا ہوں تو ذرا ہیل کے دیکھ ہیل کے دیکھ تُو میں تنہوں منہ کے تُو کس طرح ہیلنے تُو ہیل کے دیکھ تے اس طرح بھی تھے جنگل دبا شاید تھے زرداری ہے یہ صورتحال چل رہی ہے ساری آپ دیکھیں یہ ہمارے جو مسکین وزیر ہے نا اس میں خاجہ سے فتا تار رنی فباسی اے سارے مسکین یہ مسدق ملک یہ کیا کہہ رہے ہیں خود مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا جاؤ بانی پی ٹی آئی سے منظوری لے کے آؤ شرم کرو وہ تمہیں ہاتھ نہیں ملانا جاتا قسم خدا کی یہ ساری سیاست عمران خان جیت چک ہے ان سے جیل میں رہ کے جیت چک ہے میں آپ کو بتاؤں ان کے بعد صرف تانے ہیں آپ نے ہمیں گرفتار کیا تھا حمزہ کو کیا تھا مریم کو کیا تھا یہ تو تم کرو نا ان کو گرفتار ہے تمہارے گھوٹے گٹوں میں وزن ہی نہیں ہے میں ایک بات بتا دوں یہ کب کی جو انا وہ ترمیم منظور ہو جانی تھی اگر سٹیرنگ پہ نواز شریف بیٹھا ہوگا یہ کب کی منظور ہو جانی تھی اگر سٹیرنگ پہ مریم نواز بیٹھی ہوتی گاڑی کا سٹیرنگ کس کے پاس ہے یہ دیکھیں اور آپ ان کی طرح چبلیاں بھی سنیں سنیں تھوڑی تھی چبلیاں ان کے موں سے تاکہ آپ کو میرے اوپر یقین آ جائے یہ کامپلیکیٹر کی سمکار کیونکہ یہ موقع ہو سکتا ہے بیر کے بارات ہے تو ساری پارٹیوں کا مطلب ہوتا ہے جن کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا قانونی آئینی مفادات ہوتے ہیں صوبائی مفادات ہوتے ہیں ان کو مدے نظر رکھ کے وہ چاہیں گے کہ بھئی اس میں کچھ چیزیں انکلوڈ ہو جائیں کچھ چیزیں ایکسکلوڈ ہو جائیں اس کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے انشاءاللہ جب بھی اگلے دو تین گھنٹے میں اس کی کوئی پانل شیپ آتی ہے تو ہم تنگی ملے ہیں سب لوگ گھروں میں ہیں فون پر دستیاب ہیں جڑے اغواہ ہوئے ہیں سب بندے موجود ہیں مینگل صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی صدر مملکت کی رہیش پر فضل الرمان کی رہیشگاہ روٹس لگ گئے ایوان صدر کی سیکیورٹی مولانا کے گھر کے باہر پہنچ گئی لا عجیب شباز شریف بھی گیا زرداری بھی گیا بلاول بھی ہوتے اور ساری پارلی میں ڈتے پہنچ گئی مولانا فضل الرمان دے گھار میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے سب کو کون کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اتنی منتے کیوں مولانا پتہ رہے ہو میں آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں آخری اپیل آپ کی اجازت ہے آخری اپیل کر دو حافظ صاحب کتھے ہو حافظ صاحب تو آڑی ضرورت پہ گئی ہے حافظ صاحب انہوں نے کونوں سسٹم نہیں چال رہا حافظ صاحب انہوں نے کون بندے نہیں کٹھے ہو رہا ہے حافظ صاحب انہوں نے کون حکومت نہیں چال رہی حافظ صاحب انہوں نے کون اتنا مسئلہ بھی حال نہیں ہو رہا حافظ صاحب حافظ صاحب کہاں ہو ادھر آو حافظ صاحب تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے حافظ صاحب منجید اتھلے ڈانگ پھیر کے انہوں منجید اتھلوں باہر کرنو حافظ صاحب حافظ صاحب زندہ بات انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب آ گیا ہے